اندر تکے نہیں سکتے اندر تکے نہیں سکتے کہ ایسا نور گئے قرآن پاک پڑھو گھر میں روشنی کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے یہ ہے حسنہ قلطو میڈیا اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی ہے میں اس شیر کے ساتھ انہیں آواز دیتا ہوں کہ گلدستہِ عقیدت و الفت لیے ہوئے گلدستہِ عقیدت و الفت لیے ہوئے آزرِ ناتِ پاک کی مدھت لیے ہوئے اور امی لقب کے سامنے اہلِ زبان بھی حیرہ کھڑے ہیں اپنی فساحت لیے ہوئے آپ کے میک پر جناب قاری احسان الحق صاحب فاروق دامت برکاتوں یہ حسنین اردو میڈیا مظفر پور آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ آپ یوٹیوب چینل پہ بھی اس پور اگرام کو سن سکتے ہیں اور جو لوگ باہر ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آئیے دوستو سب سے پہلے میں مبارک بادی پیش کرتا ہوں تمام باشندگانِ بلوہا کو جنہوں نے اپنے خواب کو سرمندہِ تعویر کرنے کے لیے جو محنت جو کوشش جو لگن اور جو فکر اور جو قسم کھائی ہے اس فکر اور اس لگن کو پوری کرنے کے لیے ہماتن جد و جہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کاویشوں اور کوششوں کو قبول فرمائے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے مجھے دکھا دمدینہ بس ایک گھری کے لیے نادان نبی کا جو ہے فرمان نہیں پڑتے ہیں نادان نبی کا جو ہے فرمان نہیں پڑتے ہیں اخبار تو پڑتے ہیں وہ قرآن نہیں پڑتے ہیں اخبار تو پڑتے ہیں وہ قرآن نہیں پڑتے ہیں سرکار کی آنکھوں کی تھندک ہے نمازوں میں سرکار کی آنکھوں کی تھندک ہے نمازوں میں کیا آپ یہ سیرت کا انوان نہیں پڑتے ہیں کیا آپ یہ سیرت کا انوان نہیں پڑتے ہیں اندھیر ٹکے نہیں سکتے ہیں اندر تکےوں نہیں سکتے کہ ایسا نور گئے ہیں قرآن پاک پڑو گھر میں روشنی کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے مجھے دیکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے اب تو بس ایک ہی دن ہے اور ارادہ بھی ہے الحمدللہ اس مہینے کے آخر میں عمرہ کا آپ حضرت دعا کیجئے اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو اپنی آنکھوں سے وہ محبوب کر آزاد دیکھو اپنی آنکھوں سے وہ محبوب کر آزاد دیکھو یہ حضرات رزاکار حضرات کہاں ہیں یہ حضرات جو بند بڑا کے کھڑے ہیں پیچھے کرجیاں خالی ہیں حضرات آپ وہاں تشریف لے جائیں آپ کا انتظام وہ ہے آپ اپنے مقام کو پہچانے اُس جگہ پہ تشریف لے جائیں بہت اچھے ہیں آپ پہنچ جائیں اُس جگہ پر ایک بھی کرسی خالی نہ رہے ایک ایک شاعر کو آپ کو اپنے کرسی پہ بیٹھ کر کے سماعت کرنا ہے معدب انداز میں ماشاءاللہ انداز لکھنوی صاحب یہ محبت کی بستی ہے یہ رزاکار غائب ہے تو وفادار کھڑے ہوں میں انشاءاللہ یہ صبح تک کھڑے رہیں گے انشاءاللہ ملائدہ فرمائیں جی آتا ہوں دونڈے لو اپنے گناہوں کی محافی کا سبیل دونڈے لو اپنے گناہوں کی محافی کا سبیل اپنی آنکھوں سے وہ کونے نکار آزا دیو اب تو بسے اپنی دن ہے اب تو بسے کہ ہی دن ہے عشق برساؤں آل محمد پہ وغا عشق برساؤں آل محمد پہ وغا اپنی تاریخ نگاہوں اپنی تاریخ نگاہوں میں صورہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب زندہ بار زندہ بار حضرت احسان صاحب زندہ بار زندہ بار دوستو ابھی میں مسلسل دیر گھنٹہ بیان کر کے آیا ہوں آواز ساتھ نہیں دی رہی باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو آپ سنیں اللہ تعالی بہت بہترین شورہ کو ہمارے لئے بھیجا ہے اللہ تعالی شاد رکھے آباد رکھے آئیے خسن مطلع پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے آتاو آتاو اب تو بس کی ہی دن ہے اب تو بس کی ہی دن ہے تھوڑا سا ایک کو کھول دیں تھوڑا سا آواز بڑھائیں ایک کو کھولیں اب تو بس کی ہی دن ہے اب تو بس کی ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کی ہی دن ہے اب تو بس کی ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کی ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو اپنی آنکھوں سے وہ میں نے بھو بکر آزاد دیکھو اب تو بس کی ہی دن ہے اب تو بس کی ہی دن ہے میرا دل تڑپتا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپتا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ نہیں مالو زہر تو کیا میں غریب ہوں یہی نا نہیں مالو زہر تو کیا میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل مجھے جانی بے مدینہ رسول پاک سے جا کر سبا یہ کہے دینا رسول پاک سے جا کر سبا یہ کہے دینا میں بے قرار روح تیبہ کی حاضری کے لیے میں بے قرار ماشاءاللہ شاعر اسلام جناب ماشٹر محمد شاہب الدین صاحب کی طرف سے زندہ بات آپ حضرات بھی حوصلہ افضائی کریں حضرات خاموش نہ بیٹھیں ایک ایک شیر پہ حوصلہ افضائی کریں کم سے کم سبحان اللہ الحمدللہ تو ضروری کہیں جی عطا ہو میں بے قرار روح تیبہ کی حاضری کے لیے میں بے قرار روح تیبہ کی حاضری کے لیے اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو اپنی آنکھوں سے شگے کا نینے کا روزہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے جاؤ میں شہر نبی گمبد خزرات کو جاؤ میں شہر نبی گمبد خزرات کو اور پھر قبر خسل اور پھر قبر خسل تربت زہرات کو دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو اپنی آنکھوں سے وہ مہبو بکر آزا دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے نا جستجو نا دولت نا شوق دل حسینہ نا جستجو نا دولت نا شوق دل حسینہ ایک ہی دنیا نا جستجو نا دولت نا شوق دل حسینہ نا جستجو نا دولت نا شوق دل حسینہ بس فکر ہیں یہ مجھ دنیا بس دیکھو مدینہ مال و دولت دینا سونے کا خزینہ ایک بند مجھ کو دے دے بس آقا کا پسینہ ایک بند مجھ کو دے دے بس آقا کا پسینہ میرے خدا میری آنکھوں کی روشنی کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کی روشنی کے لیے مجھے دکھا نے مدینہ بس ایک گھری کے لیے مجھے دکھا نے مدینہ بس ایک گھری کے لیے اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو اپنی آنکھوں سے وہ مغبوب کا روزہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے میں مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے اپنی آنکھوں سے وہ کون ہے نیکہ جلوا دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے دوستو ہمارے درمیان مشہور و معروف شاید نجم حسن پرطاب گڑی اور عدنان پرطاب گڑی تشریف رکھتے ہیں کبھی زمانہ تھا کہ عدنان کا بھائی صفیان کے ساتھ بھی پڑھا کرتا تھا اجرحمد اللہ عدنان کے ساتھ بھی اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے اور نظر بد سے حفاظت فرمائے آواز کی بھی حفاظت فرمائے اور آپ دونوں حضرات آواز کی حفاظت بھی کریں اچھی لگی تو اچھے لگو میڈیا کو لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بھی پھولنا ہوئے